ہمارے بزرگ کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہمیشہ رہیں گے وہ زندہ توجہ ہے آپ کی ذہن حدیر ہے تیار ہیں زیادہ دیر میں آپ کو نہیں ستا ہوں اگر تم مجھ سے پریشان ہو تو میں آپ سے کہیں زیادہ آپ سے پریشان ہوں کیونکہ جلال نگر والوں نے جتنا آج میرا دن توڑا ہے شاید ہوں نے کسی کرنی خیر اللہ ہمیں اقل سلیم ادافر باراتی غوث پاک کی محفل ہے آج ہم غوث کی محفل میں بیٹھیں کیا شان ہے میرے غوث کی قسم خدا کی مسلمانوں کر تم اپنی حالت کو بدل دو تو ہماری محفلوں کی شانت تو یہ ہے جس کے نام سے محفلوں کو خود تشریف لے آئے اور وہی نہ آئیں بلکہ ان کے شدقے میں نبیوں کے نبی آ جائے لیکن ہماری اس حالت کے نیجن حالتوں میں آج ہم محفلے کر رہے ہیں آج کل تو یہ زبانی جمع خرچ ہے نہیں ہمیں اپنی حالت بدلنا ہوگی آج ہم دشنِ غوث البرہ میں بیٹھے ہیں میاں یہ کوئی نئی بات نہیں اس طرح کی محفلیں واضو نصیت کی محفلیں خود پیروں کی پیر روشن زمین عالم کے دستگیر اولیاء کے تاجدار سرکارِ بغداد خود فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ اور میرے غوث کی جب محفل سچتی تھی دمیہ آج تو جب جلسہ ہوتا ہے پمپلیٹ نکلتے ہیں اشتہارات چھکتے ہیں زبانی اعلانوں پرچار ہوتا ہے مائک کے دریئے سے لوگوں کو خبردار و مطلع کیا جاتا ہے فلا تاریخ میں فلا بچری میں جلسہ ہونے والا ہے لیکن جب بغداد والے بڑے پیر کا جلسہ ہوتا تھا غوث پاک ہفتے میں تین دن باز فرمایا کرتے تھے اور وہ تین دن فکش تھے غوث کے جلسے میں صرف پقداد والے نہیں اراق والے نہیں بلکہ مصر والے بھی آتے تھے یمن والے بھی آتے تھے شام والے بھی غوث کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے اور غوث کی جب محفل سچتی تھی تو غوث کی محفل میں ستر ستر ہدار کا مجمع ہوتا تھا ستر ستر ہدار کا مجمع اور کیا شان ہوتی تھی وہ سی عزب کی محفل آج تو یہ ترقی کا دور ہے مائی شاید ڈگروشن احتمام انتظام انسرام لیکن اس دور میں یہ شب نہ تھا ممبر لگتا تھا شایعہ نشان اس ممبر پر پیروں کے پیر ہوتے تھے روشن ضمیر ہوتے تھے اولیاء کے تاشدار ہوتے تھے اور سامنے بیٹھ کر اچھا دل لگ کر سننے والے سامین ہوتے تھے اور وہ سامین ہم جیسے نہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور اولیاء ہی نہیں علماء ہی نہیں مشایخ ہی نہیں غوث کی محفل میں انبیاء بھی تشریف لایا کرتے تھے سبحان اللہ اور صرف انبیاء نہیں بلکہ نبیوں کے نبی رسولوں کے سردار آمانہ کے لال ساری کائنات کے ملک و مختار ہمارے پیارے پیغمبر غوث کی محفل میں جلواگا رہو جایا گا سبحان اللہ ماشاء اللہ زدہ بڑا حضرت شیخ علی بن حیدی کہتے ہیں بڑے پائے کے بذرک حضرت شیخ علی بن حیدی وہ پرماتے ہیں کہ میں غوثی آدم کی محفل میں جاتا میرا مزاج تھا کہ میں محفل میں سب سے آگے بیٹھتا تھا کہاں کہاں سب سے سب سے وہ کل کے مسلمان جلسے میں جائیں تو آگے مسجد میں پہنچیں تو کوشش اگلی سب پر اولادی رسولہ جائیں خدمت میں ہر دینی کام میں آگے ہر دینی مسئلے میں وہ سب وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج ہمارا حل کیا ہے جلسے میں جائیں پیچھے تاکہ نکلنے میں آسانی رہے لیں مسجد میں پہنچیں تو جگہ ڈھونڈے چپنوں کے پاس تاکہ نکلنے میں غلط نہیں گراؤں یہی حل ہے مسجد میں پہنچیں تو پیچھے ہر دینی کام میں پیچھے اور اگر نمبر آ جائے اس کا اگر بات کھانے کیا جائے تو سب سے غلط نہیں کر سب سے آگے اور آج ہمارے کھانے کا حال تو یہ کہ ہم کھانے سے پہلے یہ دیکھنے بھی نہیں کہ ہے کیسا ہے کیسا بچہ یہ مرگو مسلم جیسا بھی جیسا بھی ہو اب تو ہمارا حال یہ ہے شٹے کا ہو چلے گا جوے کا ہو چلے گا چھین جھپٹ کا ہو چلے گا لوٹ مار کا ہو چلے گا بھائی کا حد دبانا پڑے چلے گا مباب کی حقوق کو پامال کرنا پڑے چلے گا سوٹ کا ہو چلے گا مشین ہو گئی کوئی آفت جیسا ڈالا سب حضم سٹے کا ڈالا حضم جوے کا ڈالا حضم سوٹ کا ڈالا حضم چھین جھپٹ کا ڈالا حضم لوٹ مار کا ڈالا حضم یہ مسلمان ہے یہ مسلمان کی شان ہے یہ مسلمان کا تشخص یہ مسلمان کا درہ امتیاد ہاشا بک اللہ جلال نگر کے غیور مسلمان مسلمان کا تشخص دو یہ رہا ہے مسلم سمات میں دھڑلے سے سودی کاروبار سودی کاروبار میں کوئی زیادہ لمبہ رہنے والا ہوں بیدیس سے نہیں آیا ہوں بریلی شریف ہمارے پورے علاقے کا حال ہمارے علاقے سے یہ نہیں کہ ہمارے بریلی شریف مسلمان کا اللہ ماشاءاللہ دھڑلے سے سودی کاروبار ہر لگے نفت کرید رنگ چوکا پانچ سات آٹھ پرشن گھر بیٹھے آرے 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 سود کی کمائی حرام کے مال سے ایسی گاڑی میں تنکر سودی دھندہ کرنے والا آرے آرے inhale ایسی تنکر بیٹھ کر شہر سے آبادی سے پسی سے دگر سے نگر سے اتنی شان سے گدرتا ہے ایسی تنکر بیٹھتا ہے جیسے اس کی کسی نے لیل کی ہڈی ہی نکال کر الگ کر دی ہو دنیا اسے پی آئی پی کے رہے ہیں دنیا اسے سلوٹ مر رہی ہیں دنیا اسے بابو جی کے رہی ہیں دنیا سمیدار کے رہی ہیں نہیں سمارا ہے دنیا میں اس جب ملہی ہے دنیا میں وقار ملہا ہے دنیا والے مجھے سلوٹ مار رہے ہیں اے میرے پیارے دنیا دانی کا شکار ہو گیا دنیا سلوٹ مارے نہ مارے دنیا بی آئی جی کہے کہ نہ کہے دنیا بابو جی کہے کہ نہ کہے دنیا میر کہے کہ نہ کہے مدینے والا کہتے یہ میرا وفادار ہے نبی کہتے میرا خلاف ہے دوالا تاکیر کہتے کہ میرا دیوالا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے گوزیت فائزان اولیاء کانفریز نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ بات بیٹھ جاؤں تکریر کروں سنتے نہیں سنتے نہیں ورنہ یہ مجموع میں آگ لگانا شاعری نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں بڑھا تو کہ تم سنو تب ہی تو لگائیں گے ارے گھر ملے گا کمی کو جانتے ہیں اور جب ملے گا نہیں تو آپ لگائیں گے کہا ارے بولو ہم بھی تم سے نارے لگوانا جانتے ہیں ہم بھی تم سے بابا کرانا جانتے ہیں لیکن تم لوگوں نے تو ہمیں بالکل بیگار آج کے دور میں ہماری ہمیں سننے کو زیادہ اللہ ان کے عمروں میں برکتی ہے لیکن ہاتھ والے کا حد بھی یادتا تھا اگر شورہ کا قوم پر حق ہے تو خدوا کا بھی حق ہے کہ آپ نے بھی ٹائم پر سن لے میں شورہ کا مخالف نہیں مخالف نہیں ہوں یہ میرے سب چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے یہ میرے بچے ہیں لیکن یار بچے کو تم اور اببہ کو بڑا بٹھا کر ستاؤ خیر توجہ اگر ہو تو چند منٹ میں کہہ یہ رہا تھا کہ تھڑلے سے سودی کاروبار ہمارے سماج میں ہو رہا ہے تھڑلے کے ساتھ سودی کاروبار ہمارے سماج میں سود کے تعلق سے سنو میرے پیارے نبی کی حدیث مصطفی کا فرمان مارم میرے آقا فرماتے ہیں نبی کا فرمان ہے نبی کا فرمان مارم آقا فرماتے ہیں جو سود کا ایک پیشہ کھاتا ہے پیسہ پیمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کا ایک پیشہ کھاتا ہے ایک ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں ایک کلور نہیں سوت کا ایک پیسہ کھاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام فرماتی اس کے نامائے آمال میں اس کے نامائے آمال میں ستر گناہ لکھے جانے ہیں کتنے ستر گناہ سوت کا ایک پیسہ کھانے پر نامائے آمال میں ستر گناہ میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ستر گناہوں میں سے دھیان دے آپ میرے جملے کو نوٹ کریں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ستر گناہوں میں سے سب سے حل کا گناہ سب سے کمزور گناہ سب سے کم پونجی کا گناہ پیغمبر فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کے تھا سب سے حل کا ستر گناہ ایک پیشہ کھانے پر سب سے حل کا گناہ ایسا جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ مہکالہ کیا چھتیس مرتبہ زنا کیا باقی بچے انتر اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ وہ گناہ کیسے ہوں گے لیکن جلال نگر کے غیور مسلمان ذرا تبجھو دو دھیان دو آج ہم سودی کرو بار کر کے چھتیس مرتبہ نہیں ہزاروں کڑوروں مرتبہ ماں کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں زنا جیسا ارتکاب کر رہے ہیں وہ نوجوان جو دھڑلے سے سودی کرو بار کرتا ہے اسی نوجوان کو دنیا اٹھائے گھر سے اور ناکر دنیا کے کسی پسٹی کے چوراہے پر کھڑا کر دے دوسری طرح اسلحات ہتھیاروں کے امبار لگا دے تلوار ہو خنجرے پھالے ہو پیرو لیزو ہو دوپوں کے دھانے اس کی جانف کر دیے جائیں ایک طرف نوجوان کو اور اس کے سامنے اس نوجوان کی مادرے مہبان کو کھلا کیا جائے داتیات اسلحات کے امبار لگے ہو اس نوجوان کو اسلحات دکھا کر خنجروں پھالے پیرو لیزے گولے اور پارود کی امبار دکھا کر نوجوان سے پوچھا جائے سامنے کھڑی خاتون کون ہے نوجوان کہے گا یہ میری مادرے مہربان ہے یہ میری وہ ماں ہے جس نے نو مہینے مجھے اپنے سکم میں رکھا ہے دو سال اپنے سینے سے دودھ پا خون پا شکلے دودھ پشایا ہے یہ میری وہ ماں ہے جس کے قدم کے نیچے مطلعگار کی جللت ہے دنیا کہے نوجوان ہاتھ پڑھا اور شہوت کے شہوت کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ نوجوان ہاتھ پڑھائے گا چھٹکے گا اور دنیا کو پابانگے دول کہے گا اے لوگو یہ کلوارے کم ہیں یہ خنجروں کالے کم ہیں یہ تیروں میزے کم ہیں یہ گولے اور پارود کم ہیں ساری دنیا کی ماتی طاقتیں لاکت کو بھی کھنٹا کر دو اور میرے خون کے ایک ایک خطرے کو پہانے کی تھنکی دو تو سنو اور کان کھول کر سنو اس مائی کا یہ لال دنیا کے اس چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے جسم کے خون کے کے کھٹرے کو پہا سکتا ہے لیکن ماں کے جانے نظرے بد اٹھائے یہ بے غیرت بیتا کبھی گوار آ رہی نہیں سکتا مرنے کو تجار ہے جان جینے کو تجار ہے دوسری طرف سودی دھندہ کر کے ایک مرتبہ نہیں شکیس مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ دھڑلے کے ساتھ حدیثِ مصطفیٰ کی رسولی ماں کے ساتھ زنا جیسے عمل کا ارتکاب کھڑا آج میرے سماج میں میرے مسلم معاشرے میں وہ کونسا ناسور ہے جو پایا رہی ہے کونسی برائی ہے جس نے آج ہمارے سماج پہ جنم نہیں ہوئے اس کے بعد ہم کامیابی چاہتے ہیں فلاہو سلا چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں حاشا بک اللہ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پیغمبر کے بطاق کے راستوں پر چل کر دنیا کو دعوت نہیں دے گا اس وقت تک وہ کامیاب مسلمان کی کامیابی ہے کماؤ دولتیں بناو بگلے کھڑی کرو عمارتیں لگاؤ دولت کی امار چھولو ترینوں پلین کے چھولوں میں عیش کرو ایسی گاڑیوں میں لیکن جلال نگر کے ہوئی اور مسلمانوں دولت آئے خدا کو نہ بھولو سربت آئے مدینے والے کو نہ بھولو اور جو مسلمان دولت کے نشے میں نبی کو بھولتا ہے خدا کو بھولتا ہے اس کی دنیا بھی پرباد اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے لیکن جو اللہ رسول کو یاد رکھتا ہے وہ امیر ہو کے نہ ہو دولت آئے کے لائے سرمایہ آئے کے لائے خوز کی چھوپلی میں زندگی گدار کر دنیا سے مر کر چلا جائے لیکن اس کا رب اس سے را دی ہے مدینے والے مصطفیٰ را دی ہے اور جب رب را دی تو سب را دی اور جب سب را دی تو چلت را دی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ زندہ بھا مارہ بھا مارہ بھا زندہ بھا ماشا آشا میرا ایار مون خراب کرتا ہے اللہ واقعی میں تقریر کرنے کے مون سے آیا جا ہے وہ واقعی تقریر کرتا ہے لیکن تمہاری حالت دیکھتا ہے اگر آپ میں سے دو ایک نبی میری بات مال لی تو میرا بیڑا سبحان اللہ کانفرنس کامیاب اللہ عمل کی توفیق عطا ہو میں کہہ یہ رہا تھا شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں سب سے آگے یادنیر آپ شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں میں غوث کی محفل میں جاتا تھا غوث کی جلسے میں جاتا تھا سب سے آگے سب سے آگے کل کے مسلمان کا حال سب سے آگے دیکھ کے کام کام دے شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں ایک دن میں سامنے بیٹھا بات سنلا تھا غوثی آدم ابرے کرم گن کر پڑا سوئی کیا شانتی میرے پیر کی پیروں کے پیر کی روشن ضمیر کی عالم کے دستگیر کی اور لیا کے تاجدار کی غوثی آدم جب تقریب سوچئے درہ سترس کا مجمع تصور میں تو ستر ہزار کا مجمع کتنے بڑے میدان میں سماتا ہوتا کتنی بڑی جگہ میں وہ مجمع بیٹھتا ہوتا لیکن ستر ہزار کا مجمع جب غوثی آدم تقریب فرماتے تھے ممبر سے تو جتنی آباد میرے غوث کی سامنے بیٹھنے والے کو پہنچتے تھے اتنی ہی آباد سبحان اللہ اتنی ہی دائیں بیٹھنے والے کو اتنی ہی بائیں بیٹھنے والے کو غوثی آدم کی آواز سکتر ہزار کے مجمع میں یک شاہ اور برابر پہنچا کرتی تھے سبحان اللہ شیخ حلیب الحیتی کہتے ہیں غوثی آدم تقریب فرما رہے تھے اپنے کرم بند کر پرس رہے تھے میں شاملے بیٹھا سن دہا تھا کہتے ہیں اچانک میری آنکھ لگ گئی ہے آگ بند ہو گئی نیند کا غلبہ ہو گیا کہتے ہیں آگ بند ماتھے کی آگ بند ہوئی کہتے ہیں دل کی آگ کھل گئی سبحان اللہ ایک سچا مسلمان ایک پکا اچھا مسلمان توفیقِ الٰہی سے آگ کھلتا ہے تو قابط اللہ کو دیکھتا ہے آگ کھلتا ہے حجرِ اسپد کے بوسے لیتا ہے ایک سچا مسلمان توفیقِ الٰہی سے آگ کھلتا ہے دعا بے زمزم کے بیٹھے جام پیتا ہے آگ کھلتا ہے صفا و مروعہ کے درمیان دوڑتا ہے آگ کھلتا ہے مجھدلفہ عرفات و مینہ میں عبادت